اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ اروی فرائی مسالے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جھٹ پٹ بن جانے والی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مختلف طریقے سے بنائی جانے والی اروی مسالے کی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ بلیف کریں کہ آپ کے گھر کے بچے بڑے سب ہی اس کو بہت شوق سے کھائیں گے سبزی بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت منفرد طریقے سے بنائیں گے تو یہ سبزی بھی ایسے ہی کھائی جاتی ہے جس طریقے سے کہ کورما اور پلاو وغیرہ کی ڈیشز کو لائک کیا جاتا ہے سو بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں میں نے اروی لی ہے آدھا کلو اس کو اس ٹائم میں نے صرف چھیلا ہوا ہے اس کو میں نے ابھی دھویا نہیں ہے تو اس کی ہم نے تھوڑی چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک اروی لے کہ اس کو جیسے درمیان میں سے ہاف کر لیں اور پھر اس کو ہم نے ایک ہاف اور کرنا ہے یعنی کہ اس کے ہم نے چھوٹے ٹکڑے بنانے ہیں تاکہ یہ فرائے بھی اچھے ہوں اور یہ نرم بھی جلدی ہو جائیں گے اس طریقے سے سبزی جلدی بھی بن جائے گی اور ٹیسٹی بھی بنے گی یہاں پہ میں نے تمام ٹکڑوں کو کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد ایک باول میں میں نے پانی لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہے اب یہ کٹے ہوئے جو ٹکڑے ہیں وہ ہم نے اس پانی میں شامل کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اروی کے اندر ایک لیس دار مواد ہوتا ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہم نمک والے پانی میں اس کو ڈالتی ہیں تو آپ کچھ لوگ اروی کو نمک لگا کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے آپ نے اس کو پانی میں مکس کر کے اب اس پانی کو آپ نے گرا دینا ہے تھوڑا سا مسل کے اس کے بعد ہم نے اس میں آٹا ڈالنا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون موسٹلی ڈلتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے آٹے سے رب کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو ٹیپ وارٹر کے نیچے دھوئیں گی تو آپ خود فیل کریں گے کہ اروی میں آپ کسی قسم کی چپ چپا ہٹ نہیں ہے کوئی لیس دار مادہ نہیں ہے اور اسی لیس دار مادے کی وجہ سے پیٹ میں بعض اوقات گیس ہو جاتی ہے درد ہونے لگتا ہے اب ان کو اپنے کپڑے سے اچھی طرح سکا لینا ہے اور آئل کو گرم کرنا ہے آئل بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے نارمل کرنا ہے اور اس کو اب ہم نے فرائے کرنا ہے آپ نے جب دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پیپر ٹاول سے آپ نے ڈرائے کرنا ہے ادروائز تیل جو ہے وہ چھیٹے مارے گا تو یہ اس کو پانچ سے سات منٹ میں نے فرائے کیا ہے درمیانی آگ پر اب یہ یہاں پر ہاف ڈن ہو چکی ہے ریسپی پسند آ رہی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آئل پر پریس کریں یہاں اب ایک میں نے دیکچی لی ہے اس میں میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے اور اس میں ایک پیاز میں نے ڈالا ہے باریک سلائس کیا ہوا ان کو اب ہم نے فرائے کرنا ہے لیکن ان کو ہم نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا صرف دو سے تین منٹ کے لیے ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے پیازوں کا ہم نے رنگ نہیں چینج کرنا جس ہلکا ہلکا کہ یہ نرم سے ہو جائیں گلابی سے ہو جائیں تو تب تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ادھرک لسن کا پیس ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک جو ہے وہ جو بھی آپ بادی چیزیں بناتے ہیں جو جن کی وجہ سے تھوڑا گیس کے اور سٹمک کے اشیوز ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے ادھرک کا استعمال ضرور کرنا ہے ساتھ ہی میں نے دو سے تین ہری مرچیں اس میں ڈالی ہیں تو یہ ہری مرچوں کو میں نے بیچ میں سے چیرہ لگا کے اس کو بھی ہم نے ساتھ تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے دو درمیانے سا اس کے ٹیماتر تھے ان کا میں نے چھلکا اتار کے کیوبز کر کے اس میں شامل کرنا ہے چھلکا آپ نے لازمی اتارنا ہے اب ان کو آپ نے ایک سے دو منٹ تک فرائے کرنا ہے اور تاکہ اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ خوشک مثالیں ایڈ کرنے ہیں اور پھر مثالوں کی بنائی کریں گے نمک میں نے یہاں پر ڈالا ہے تین چوتھائی ٹی سپون آپ اپنے حسب زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اتیاطا پہلے آپ نے نمک کم ڈالنا ہے پھر حلدی میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون حلدی کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے بھونا کٹا زیرہ یہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے کھانے کے اندر بہترین زائقہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے لال مرش پاودر وہ بھی میں نے تین چوتھائی چمچ چائے والا چمچ اس میں ڈالا ہے اس تمام مثالوں کو آپ نے تین سے چار منٹ اس کو درمیانی آگ پر اچھی طرح سے روست کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ مثالہ تھوڑا سا لگ رہے تو ہلکا سا پانی کا چھٹا ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے پھر پکانا ہے اچھی طرح جب بھنائی اچھی طرح ہو جائے گی تو میں نے اس میں کوارٹر کا پانی ڈالا ہے اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ پانی یہاں پر سک چکا ہے اور پیاس ٹماٹر جو ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے نرم ہو گیا ان کو مکمل طور پر ہم نے پیسٹی لک نہیں دینی بس ہلکا ہلکا سا اس کو چمچ کی مدد سے دبا دینا ہے یہ بعد میں مزید سافٹ ہو جائیں گے اور تھوڑے تھوڑا جب یہ نظر آتے ہیں اس کے چنکس تو بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم نے اروی جو فرائے کی ہوئی تھی اس کو اس مثالے میں شامل کر دینا ہے اس کی ابھی ہم بنائی کریں گے تین سے پانچ منٹ اسی مثالوں کے ساتھ تو بہت خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے ریڈش گولڈن قسم کی یہ گریوی تیار ہوگی اس کی بہت ہی کلر فل سی یہ سبزی ریڈی ہوگی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائیبیٹک ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں یا اکثر گھروں میں اب ہر ٹائم تو ہم نے گوش نہیں پکانا ہوتا تو سبزی کو اتنا اچھا تیار کریں کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جائے یہاں پر میں نے تین چوتھائی کپ پانی ڈالا ہے پونہ کپ پانی ڈالا ہے اس میں میں نے اب اس کو ہم نے گلنے کے لیے رکھ دینا ہے ڈھکن ڈھک کے اب 50% تو یہ پہلے ہی گلی ہوئی تھی تلائی کے دوران اب باقی کا 50% اس کو ہم نے اچھی طرح سے گلانا ہے کہ یہ کچھی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے سبزی مکمل طور پر ٹنڈر ہونے تک اس کو ہم نے پکانا ہے اب دیکھیں کہ اس کا پانی بھی یہاں پر تھوڑا سا کشک ہو چکا ہے اور سبزی بھی نرم ہو چکی ہے اس کو آپ نے چیک بھی کرنا ہے اور تسلی کے ساتھ اس کو آپ نے کک کرنا ہے اور آگ کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نیچے سے سالن جلنا نہیں چاہیے تو اب یہ ہم نے مکمل طور پر اس کو فرائے کر لیا ہے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ نرم ہوئی ہے کہ نہیں اگر نرم نہ ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو آپ نے مزید گلانا ہے یہ مکمل طور پر ٹنڈر ہے یہاں اس ٹائم اور ہمارا سالن بلکل دس منٹ کے اندر اندر یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ دھنیاں کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں اوپر ہلکا سا اس کا لیمن چھڑکیں آدھا لیمو کا رسمہ نے ڈالا تھا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے چٹ پٹی سے یہ سبزی تیار ہوتی ہے تو جب آپ اس کو تندور کی روٹیوں کے ساتھ لسی کے ساتھ سرف کریں گے تو بہت ہی یہ شاندار سا سمپل سا کھانا ہے گرمیوں میں اکثر انسان بہت زیادہ لمبے ٹائم کی ککنگ سے گھبرا رہا ہوتا ہے تو آپ جھٹ پٹ یہ بنا سکتے ہیں گرم مثالہ یہاں پر انڈ میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون سو اب ایک سرونگ باول میں میں اس کو سرف کر رہی ہوں بہت ہی یہ دیکھیں اس کا آئل سپرٹ ہو گیا اور کلر تو اس سبزی کا اتنا شاندار تیار ہوا تھا کہ دیکھنے میں ہی بہت مزیدار لگ رہی تھی اور جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ کھانے میں خود با خود اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے سو آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ سبزی کیسی لگی سو ملتے ہیں اگلی ریسپی تک تب تک کے لئے اللہ حافظ